چندہ میاں کہنا شروع کیا تھا تو اب یہ گھر میں چندہ میاں مشہور ہیں یا راجہ میاں مشہور ہیں اب ماں باپ بہنیں بھائی چچا بھبا مامو خالہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا نام راجہ میاں ہے باقی سارا شہر سارا دفتر سارے بزنس والے سب جانتے ہیں محمد حسین صاحب ہیں مولا علی جب پیدا ہوئے تو رسول نے بحکم خدا نام علی رکھا ہر ایک جانتا ہے یہ علی ہے رسول کی گود میں کون پالا علی دعوت یا اشیرہ میں وعدہ کس نے کیا علی نے شب حجرت جسے رسول کا کون سویا علی بدل کا میدان کس نے فضا کیا علی نے اوہد کی لڑائی میں کس نے فضا کیا علی نے عمر کو کس نے مارا علی نے آج لڑنے کون آیا ہے علی مرحب کے فرشتوں کو کیا خبر کہ ان کا گھرے لوں نام کیا ہے مرحب کے فرشتوں کو کیا خبر کہ ان کا گھرے لوں نام کیا ہے شرافت علی کے قربان جائیے کہ دشمن دھوکے میں نہ مارا جائے اور باد میں تاریخ یہ نہ لکھے کہ مرحب کو دھوکے میں مار دیا گیا اس کو کیا معلوم تھا کہ ان کا نام حیدر ہے جیسے ہی سامنے آیا مرحب تو رجس پڑا ہناللزی سامتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی سامنے آیا مرحب سلوات دیتے میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے اب پہشان لے کہ حیدر سے لڑنا ہے اور اس کے بعد کہا جب نام بتاتی ہے کہ نہ لڑ پلٹ جا نہ لڑ اس سے نہ لڑ اللہ ہو بر اعداد کوئی ہو اس سے نہ لڑ پلٹ جا اچھا وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ ہمارا جاؤں گا وہ ماں یا دایا کی بات یاد آ گئی اسے سمجھ گیا کہ آج بچنا مشکل ہے تو اس نے فوراں انکار نہیں کیا ایک منٹ سوچا کہ مولا نے کہا پلڑ جا نہ لڑ سوچا ایک الگن نہیں پلٹوں گا نہیں عورتیں ہسیں گی یہودی تھا مگر کچھ اصول تو تھے باہدی دانے گرامی میرے پاس ٹائم تو بہت کم ہے آپ سمجھئے اب معاملہ یہ ہے کہ میں ٹائم منٹوں میں نہیں کلکولیٹ کر رہا ہوں سگنڈوں میں کلکولیٹ کر رہا ہوں اتنہ کم ٹائم ہے میرے پاس لہذا میں آپ کو دس منٹ کی چیز ایک سگنڈ میں سنا دوں مگر جہاں جہاں میں دکھائی دے رہا ہوں محمد دیکھتے رہی ہے کہ مجھے جو نہیں دیکھ پا رہے ہیں صرف آباس سننا ہے ان سے معذرت کہ کہاں نہیں اس نے انکار کیا اس نے کہاں نہیں عورتیں ہسیں گی بڑٹوں گا نہیں کہ اچھا بار کر اب یہ ہر چیز ڈبل پہنے پہ خوٹ ڈبل سیرہ ڈبل نیزے کلوار کرکش ہر چیز دھوری کب وار کر انہیں ایک وار کیا خالی دیا دوسرا وار کیا اجھر سپر پہ روک لیا تیسرا وار کیا اجھر سپر پہ روک لیا تین وار کرنے کی اس کو محولت دی کہاں چاہ اب سمل میں وار کرتا ہوں ہمیشہ علی ہوشیار کر کے وار کرتے تھے کہاں سمل میں وار کرتا ہوں اتنی آواز بلند ہوئی اور ساتھ میں ظلفقار بلند ہوئی بہت چیز ڈبل تھی مرحب ایک تھا امام عادل تھا ایک مرحب کے دو مرحب کے دو امام عادل تھا آبان عادل تھا اللہ 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 ہمت ٹوڑ گئی کفر کی بادر کی شکاست خوہات کی شکاست خمدق کی شکاست خیبر کی شکاست ہنائن کی شکاست چھوٹے چھوٹے ماریکوں کی شکاست کفر کی حمد ٹوڑ علی ایک طرف نسرت اسلام کرتے رہے میدان جنگ میں دوسری طرف نسرت اسلام کرتے رہے اپنے علم سے اپنے مرتبے سے اپنے فضائل سے اپنے کیریکٹر سے اپنی صیرت سے یہاں تک کہ اسلام کامیابی کی منزلیں تکرتا ہوا فتح مکہ سے گزرتا ہوا اس منزل پہ آ گیا کہ رسول مسلمانوں کے کاروان کو لے کے تشریف لے گئے اور آخری حج سے فارغ ہوئے اور آخری حج سے پلٹتے ہوئے وہی نے ایک اسٹیٹ پر رسول کو روکا اور کہا اے محمد پہچا دیجئے رسول پہچا دیجئے اس حکم کو جس کی تبلیغ آپ کو ہو چکی ہے اور اگر آپ نے یہ نہ پہچایا تو آپ نے ہمارا کوئی حکم پہچایا ہی نہیں اور اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا حضرتانِ گرامی یہ نہ جوشِ عقیدت ہے نہ محبت ہے بلکہ اسلام کی ایک سچائی ہے جس کا اظہار ہے کہ پہلے دن رسول نے ایک وعدہ کیا تھا جو میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا علی نے وعدہ کیا میں مدد کروں گا بیس ورس کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ رسول نے مدد کے لیے بلایا ہو اور علی نے ایک سگنٹ کی تیر کی علی نے جو وعدہ کیا تھا اس کو زندگی بھر پورا کرتے رہے اب محمد کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے یا نہیں اس لیے کہ اگر یہ محمد کا وعدہ پورا نہیں ہوا تو ہمارا پورا ایمان ڈگمگا جائے گا اس لیے کہ ہم سے وعدے ہیں اسلام لاؤ تو یہ وعدہ ہے اللہ کو مانو تو یہ وعدہ ہے نماز پڑھو تو یہ وعدہ ہے ہچ کرو تو یہ وعدہ ہے ذکات دو تو یہ وعدہ ہے نیکیہ کرو تو یہ وعدہ ہے خیر کرو تو یہ وعدہ ہے پوری لائف ہم سے وعدے کرتے گزری اگر اپنے کزن سے اپنے داماد سے اپنی گود کے پالے سے اتنی خدمت لے کے پہلا وعدہ پورا نہیں کیا تو ہم سے وعدے پورے کرنے کی گارنٹی کیا ہے شاید اسی لیے خدا نے کہا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا یہ کس سے کہا جا رہا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا مرسل آزم سے تو کہتے ہیں کسی کا حمل بھی ضائع جاتا ہے آپ کیا ہو آپ کے حمل کیا اس میں رکھا کیا ہے جس کی حمل کی گارنٹی خدا نے لی ہے کہ تمہارا حرم اللہ کے لیے ہے وہ کہہ رہا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا یہ رسول سے نہیں کہا جا رہا ہے یہ یہاں جو مجمع بیٹھا ہے یہ قیامت تک آئے گا یہ آپ تک گزر گیا اس سے کہا جا رہا ہے جتے مسلمان ہیں وہ سن لیں اس لیے کہ رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے سب سے بڑے سے اس لیے کہا کہ چھوٹے چھوٹے سمجھ لیں یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا ساری امت سن لے یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا اور وہ مولوی سن لے جا بڑے سے بڑے شزید جا بڑے fl했어요 جا بڑے زندہ جا بڑے زندہ جا اس کو منتے کے لئے کہا قائلے